نہیں ملا معاشرے میں شکون نہیں ملا معاشرے کے اندر میں چوری تکیتی کا مدعوی نہیں ہوا معاشرے کے اندر سے جنا چاری کا حاتمہ نہیں ہوا معاشرے میں جب تو کتال کا حاتمہ نہیں ہوا اللہ کی قسم ہے ہم نے چاہیر درانہ نظام سرمایہ درانہ نظام فوجی پوٹوں کو آدمانے کے بعد ہمارے جاموں کے اندر اضافہ ہوا آج عالم یہ ہے شہر لاہور کتر ہر روز بیٹیوں کی سکھ لٹنے کی حبریں آ رہی ہیں ہر روز دکیتیوں کی حبریں آ رہی ہیں ہر روز قطع کی وارداتوں کی حبریں آ رہی ہیں اگر آپ اس کا مطلبی ہے مسلم لیگ کے پاس بھی امت کے جبد کا پاکستانیوں کے جبد کا مدعویٰ موجود نہیں ہے پاکستانیوں کے لد کا مدعویٰ کہاں سے ہوگا محیم تیری نہ بیماری محیم نہ موقعی قلقی اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کے ازاں ہوگا اور پوری دنیا کی بیماریوں کا مدعویٰ ہوگا کالی کملی والے کے کانور سے ہوگا نفات اسلام و نقام اسلام سے ہوگا حضرات اکراملی کا در آج آپ نے اپنے دلی جو پر ہاتھ رکھ کے پوری کی پوری گیر جانب داری کے ساتھ آپ نے حالات کا تجزیہ کرنا ہے اور میری بات پا آپ نے پوری دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ جواب دینا ہے مجھے یہ بات بتلائیے ایک معاشرے میں رہنے والا مسلمان اگر مسلمان ہو شیعہ ہو بندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو پوری کی پوری ایمانداری سے یہ بات کہنا کیا اس کی جان کی کا اس کی جان محفوظ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے حضرات اگر آمی قدر مجھے یہ بات بتلائیے روح زمین کے پر وہ کون سا ندام ہے جو جان و محفوظ ہونی چاہیے جان و مال کے تحفظ کی زمانت اگر ملے گی صرف اسلام سے لے جس نے ایک انسان سے پغیر چلم کے مارا ہے اگر کوئی کسی کو قبل کرتا ہے تو غیر چلم کے قبل کرتا ہے اسلام کاثوم سیاں Woo اگر آپ مر قدل کرے مر کو قدل کر دیا جائے عورت قدل کرے عورت کو قدل کر دیا جائے عذاب قدل کرے عذاب کو قدل کر دیا جائے غلام قدل کرے غلام قدل کر دیا جائے ایمانداری سے کہنا اگر مور کھنڈا کے اندر ایک تاتی پسر عام فانسی لیتی جائے اس کی قردن کو قدل سے جدا کر دیا جائے کسی دوسرے کو لاحق قدل کرنے کی ضرورت ہوگی عذاب قدل کرامی قدرشتہ مسئلہ یہ ہے مور کھنڈا میں امن ہوگا شروع پورا میں امن ہوگا نرکانہ میں امن ہوگا لاہور میں امن ہوگا خجروعادہ میں امن ہوگا پنجاب میں امن ہوگا اس کے نظام سے ہوگا اللہ کے قانون سے ہوگا مصطفیٰ کے نظام سے ہوگا اگر قانون نے کشانس کو اس مرک میں قابل کر دیا جائے اللہ مبارک و تعالیٰ کے فلو کرن سے دخلو غارت کا حادمہ دوسرے اللہ 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 حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اردی گنڈے ایک مطلب اپنی ہی ملت دی ایک بیٹی کی آبرو کے در پہ ہو گئے وہ رونے لگی سچکنے لگی کہا میں تمہارے بوسا کو ماننے والی ہوں تمہاری تیوریت پر پڑھنے والی ہوں لیکن گنڈا گنڈا ہوتا ہے ان کے ہاتھ بڑھنے لگے یہ اردی کی بیٹی نے سمجھ دیا اب اگر آدمی بچائے گا تو وہ بچائے گا جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے جہرے کرو کیا بابِ آلی کے گرفتیا تابا محمدہ اے محمد علیہ السلام میں آپ کے دھرے علی کے ساتھ میں دھوٹی جانے بھی ہو امت مومنین نے کہا ستی کا ایک کائنات نے کہا حبیبہ حبیبہ خدا نے کہا ابو تقر کی حق میں چگر نے کہا امت رومان کی تھوڑے نظر نے کہا کائنات کی اسے بڑی عالمانے کائنات کی سب سے بڑی امتشانے کائنات کی اسے بڑی پکیہانے تمہاری اور میری امہ نے کہا آقا کی وہ کملی جس کی وجہ سے رسکر اب نے کبھی آئی والمدصر کہنے کے بکارا کبھی آئی والمزمی کہنے کے بکارا آقا کی قدم آئے مبارکہ جندر گری آقا دوڑتے وہ باہر آئے کملی کا اٹھایا یعودی کی بیٹی کے سر پہ ڈالا تا مدینہ میں میرے تحت رہنے والی یعودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ السلام حضرہ بگرامی قدر مجھے یہ بات پکلاؤ مورد کھنڈا کے اندر اگر اسی بیٹی کی آگروپ کر جائے اس کی صدا کیا ہونی چاہیے اس کی صدا نواز شریف کے قانون میں شہباز شریف کے قانون میں باہر نہیں ہے اللہ کے قانون میں باہر ہیں اگزانی یا دو اگزانی فاجل دوک اللہ واہی دن من اما میاں تجلدہ و لاکا حسکن بھیما راستن فی دین اللہ و انتم دومن ام اللہ و علیہ و من داخلی و علیہ شدہ دعبہ ہمہ تائفہ تم من الوامنین جانی اور زانیاں کو شوق ورے مجھگنے چاہیے حضرات مجھے یہ بات بتناہو اگر مور کھنڈا میں کسی زانی کو سوپوڑے لگ جائیں کوئی دوسرے کا جرت ہو سکتی ہے حضرات مجھے یہ بات بتناہو تورے حاضر کے قوانین وہ بیٹیوں کی سکر خوالے نہیں بن سکے آج معاشرے کا ضرورت ہے چودہ سفر اور قدرنے کے پاوجود بھی اللہ بھی قسم ہے آج معاشرے کا ضرورت ہے ندا میں مصدفہ کی ضرورت ہے اگر ندا میں مصدفہ تحاول ہو جائے کسی بیٹی کی آبنی اگر کسی بیٹی کی ضرورت ہے اگر کوئی کسی گفر جھوڑی دحمت لگاتا ہے گڑائی کا جیتہ الزام لگاتا ہے اس کا صدیفہ آف کرنے کے لیے اللہ نے قانون کو نادو فرما دیا واللہ دین اجرمون المحسنات اجزم اللہ میاں تو بھی عربادی شہادہ جس وقت تو کسی گفر جھوڑی دحمت لگائے جار گواہ اس کے پاس موجود نہ ہوں جھوڑی دحمت لگانے والے کو اسی کھوڑوں کی صدا ملنے چاہیے حضرات اگر کوئی کسی کو جھوڑی دحمت لگا کے اگران کرنا چاہتا ہے اگر اس کو اسی کھوڑوں کی صدا مل جائے کوئی کسی کو اسی پر جھوڑی دحمت لگا سکتا حضرات اور آخری جو تیری بات پر گول کرنا ایک شرافی ہے شراف پینے کے بعد پھلوس پینے کے بعد چرس پینے کے بعد ہیوئن پینے کے بعد کسی کا درمازے کی کھڑکی کو توڑ دیتا ہے کسی کی گھاڑی کے ششے کو توڑ دیتا ہے حضرات اگرامی قدر ایسے شرافی کی صدا کیا ہوئی چاہیے آجال انڈیا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کا ممبر جم سے دستیت مات دیتا ہے ارکان اسمبلی پڑی ناباد میں شراف کے نشے میں دست رہتے ہیں حضرات اگرامی قدر شراف کے نشے میں دست رہ کر پاکستان کے قانون ساوی کرنے والے یہ ارکان ایسے پاولی پان عوام کے مسائل کو اندلی کر سکتے ہیں عوام کے مسائل کون حل کرے گا عوام کے مسائل خال ہوں گے یا آپ کے قرآن سے آل ہوں گے یا بدینے والے کے سرفان سے آل ہوں گے اور اہلِ بہدین کو اہلِ سنت کو اہلِ حدیث کو علامہ شہید ارکانی پیدا کو اللہ کے پتہ و کرم سے نفعہ دے اسلام کے لئے بدینے عمل میں نکلنا پڑے گا پاکستان کی جھداؤں اسلام پر زندگی لگتے ہیں حضرات اگرامی قدر میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں ہم نے 67 برس کے انسے کے اندر کیا حاصل کیا ہم نے کیا ہمرا سر سے پنجاب کے اندر کیا ہمرا سر سے لاہور کے اندر کیا دلی سے شاہی وال کے اندر لوگوں کو اس لئے منتقل بیا تھا اس ملف کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا نتاق بڑھائے جائے اس ملف کے اندر آدھالنگ یہ ہے پائیپ سٹار خورٹ لوگ اندر شراف کا چلر آم ہے بادشاہی مرضت میں مناروں کے نیچے آج بھی پتکاری گیٹے کھلے ہوئے ہیں بیاء محمد نلاشری صاحب اپنے نام کے ساتھ محمد کا لفظ لگاتے ہیں لیکن دین سے محبت دالیں یہ ہے یوٹھ لانسکین کی آڑ کے اندر آج بھاجوانوں کو سوت کے انجیکشن لگائے جارے ہیں حضرات سوت کا چلر اتنی بری جیت ہے اللہ نے اعلان کرنا دیا بازن بھی ہر دن من اللہ ورسولی جو سوت کا چلر کام کرتا ہے جو سوت کی مجاورت کو پر موٹ کرتا ہے سوت کے دلدے میں ملوہ صبح ہے اللہ رسول کے لاملہ نے جنگ کرتا ہے اور جو اللہ رسول کے لاملہ نے جنگ کرنے وعدہ اس ملک کے سربراہ کے اوپر اس ملک کے ہندے کے اللہ کی رحمت میں ہو سکتی ہے حضرات اکرام بھی قدر جہاں باشوائی محضر کے مناروں کے نیجے بھرائی ہو رہی ہو کیا وہ اللہ کی رحمت آ سکتی ہے جہاں پرل کانٹیمنٹل کندر جہاں باری بھرائی ہو کیا وہ اللہ کی رحمت آ سکتی ہے حضرات اکرامی قدر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا کیا ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کی فیداؤں اندر اس کام کچھڑنے پر لرایا جائے اسلام کا جنڈا لہرانے کے لیے تمہیں مجانے مجانے نکلا حضرات دعاوں سے اسلام نہیں آسکتا اسلام کے لیے آپ کچھ جد جہود بھی سیادہ کرنے والے سیداروں کو روشنی عطا فرمانے والے پھلوک اندر مخاص کو قرآن کرنے والے ہیں اگر وہ چاہے اللہ تبارک و تعالی ایک ہی آن میں اسلام تو پوری دنیا میں بھانی کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے یہ دنمیداری اہل اسلام کی لگائی ہے مسلمان کی ساو پنکر علی اللہ کی شدہ پنکر امی آئی شاہد سکتے دشور کر اور انشاءاللہ جب ہم نے اسلام کی روایات کو بنال لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے کی جنہ جھوٹا سکتے آدھرات کراملی گدر اور بھی جتنے مسائل ہمارے پر بھی گورو توقیر سے دوری ہے اسلام سے دوری ہے ہم ان کی تو کو گن رہے ہیں اپنی تو کو گن رہے ہیں ان کے بحری جہاد کو گن رہے ہیں اپنی اٹمی ہتھیار کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سو اٹمی ہتھیار اور امریکہ کے پاس 20 ہزار ہمارے جن تیار امریکہ میں پاس ہزار موسلمان ہوگے پھر اللہ کا اعلان کیا ہے غالب فیاد غنی لگ غالب فیاد تصیر تنبیر اللہ اور تو مسلمان ہو جاؤ تعداد میں تھوڑے اور پکڑ کے مار کے ہی در اللہ آسمان سے تمہاری دوسرت کے لئے فریسٹوں کی جمار کر ہوگا حضرات پاکستان کو مستحقم کرنے کلیے کدفار کے پنجے سے نجات دلانے کے لئے جرائم کے ساتھ میں کرنے کے لئے اللہ کی رامت وں کے سرول کے لئے اللہ کی قسم ہے روح زمین کے سارے نگام جمع ہو جائیں نگام جائیں اور ادرات آپ کو چلتے جلا پہ ایک بات بتلا دوں دین کا طالب ہوں دین کا طالب ہونے کے پر فرر ہے قرآن کا طالب ہونے کے پر فرر ہے لیکن اگر آپ سراب و سراب بات کی بتا حق کے لئے بات کی اگر سوال کو چھوڑ دیں اور آپ کے ساتھ اگر کو دیکھ اپنی بات کو کروں گا حضرات مجھے یہ بات بتائیے جب آپ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں کہ دلوں کو سکول ملتا ہے جس اللہ کے نام سے جس کے رسول کے نام سے دل کو سکول ملتا ہے انہی نہیں تھی حضرات وہ بندہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی بنیاد سے بستاری کرنا ہے بنیاد کون ہوگا جو دوبارہ پوری قوة سے نعرہ لگائے گا نعرہ لگا تو پاکستان کا مطلب کیا میرا میرا رشتہ کیا پاکستان کا پاکست ایسان کیا پاکست مقدر تقبیر کیا پاکست کیا پاکست اللہ کے پرسن کو اٹھانے کریے حضرت شہیر